یہ ہماری تیسری نشست ہے اور ریڈنگ کی دوسری اور جہاں سے ہم نے پچھل دفعہ ختم کی تھی نشست وہ امیر خسرو کا جو شیر وہاں سے شروع کریں گے اسے پہلے تھوڑا سا ری کیپ دے دیتا ہوں کہ ابھی میرا خواہد ہے ہم نے تین چار صفات ہی پڑھیں جس میں شیخ عبدالحق محدث نے اپنے اباوشداد کا ایک نقشہ سکھینچ ہے اور پچھلی سات نسلوں سے کہانی شروع کی ہے اور کس طرح سے وہ ماورہ انہار سے ادھر آئے اور اس کے بعد کس طرح سے ان کے ایک بیچ میں انسیسٹر تھے جنہاں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا لیکن پھر وہ دوبارہ ہندوستان آئے اور اس کے بعد ان کے خاندان میں سے کوئی بھی واپس نہیں گیا تو اب ہم اس جگہ پہنچ رہے ہیں جہاں پہ وہ اپنے والد صاحب کی کردار کی تفصیل اور جو باتیں وہ کیا کرتے تھے ان کے بارے میں ہمیں بتائیں گے تو جہاں سے ابھی ہم ہیں یہ ہے پیج فائیو نائنٹی ایٹ اچھا اسے پہلے ایک بات میں واضح کرتا جاؤں کہ پہلے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ ایک شروع میں ایک الفاظ استعمال کیا تھا شیخ عبدالحق نے یہ ہیں پیج فائیو نائنٹی فور جو فائیو نائنٹی فور کے ساتھ فیسنگ پیج ہے اس پہ ایک جگہ پہ انہوں نے استعمال کیا تھا اپنے پر دادا کے بارے میں جدے ماں شیخ فیروز نامداشت کہ جامع فضائل سوری اور مانوی و وحبی اور قصبی بودھ یہ ہے جی نوی لائن ہے نائنٹ سوری اور مانوی ملا یہاں پہنے نے سوری اور مانوی و وحبی اور قصبی یہ دو پیرز یوز کیے تو میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ سورت اور مانی یہ پیر ہماری روایت میں اکثر یوں ہی کٹھا استعمال کیا جاتا ہے اور جس طرح سے انگلش میں انٹرنل اور ایکسٹرنل یا انر یا آوٹر ظاہر اور باطن اسی طرح سے یہ سوری اور مانوی ہے تو مجھے اتفاقین ایک شیخ عبدالحق محدث کا ہی شیئر ملیا جس میں انہوں نے ان دونوں ٹرمز کو یوں یوز کیا ہوا ہے بلکل ایسے ہی اور وہ بھی اسی تکملے کے آخر میں آئے گا لیکن کافی دیر بعد جا کے تو وہ شیر یہ ہے بیا اے دل دمی از ہستی خود ترک دعوہ کن بیا اے دل دمی از ہستی خود ترک دعوہ کن میفگن چشم بر صورت نظر در این مانی کن ٹھیک ہے یہ دوسرے مسرے میں دیکھیں میفگن چشم بر صورت نظر در این مانی کن یعنی بیا اے دل دمی از ہستی خود ترک دعوہ کن کہ اے دل آ دمی از ہستی خود ایک دم کے لیے ایک لمحے کے لیے ترک دعوہ کن مطلب اپنی ہستی کا ایک لمحے کے لیے دعوہ ترک کر دو بیا اے دل دمی از ہستی خود ترک دعوہ کن میفگن چشم بر صورت صورت پر چشم نہ ڈالو میفگن چشم بر صورت نظر در این مانی کن صورت سے نظر صورت سے چشم ہٹاؤ اور این مانی پر نظر رکھو یعنی don't pay attention to externals اور جو اندر کی بات ہے اس پر دھیان رکھیں تو یہ اس میں جو صورت اور مانی والا جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ ان کے اپنے شیر میں ہی ہمیں ملیا اور یہ بھی ایک نوٹ کرنے والی بات ہے کہ انہوں نے کہا میفگن چشم بر صورت صورت کے ساتھ چشم نظر در این مانی کن اور مانی کے لیے نظر یہ بھی اس میں بھی چشم اور نظر کا بالکل بالکل نظر آپ اس کے لیے بھی سمائے کر سکتے ہیں اسے انرائی کہتے ہیں تو یہ ایک چیز میں نے کلیر کرنی تھی کہ سوری اور مانوی کا جو پیر ہے وہ اس طرح سے ہماری روایت میں اکثر یوں ہی ملتا ہے اور یہ ان کا شیخ عبدالحق کا اپنا ہی ایک شیر ہے جس میں ہی ہمیں ایسے مل گا یہ اس میں ہے ٹیکس میں نہیں یہ ٹیکس میں نہیں ہے یہ کم از کم اس سے سمائے تو نہیں ہے یہ کناس کے آفر میں ہم آپ سے پاپک کرتے ہیں جی جی ضرور یہ شیر بھی بہت کسورت ہے اچھا خیر یہ ہو گیا اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں جہاں سے ہم پسلی نشست ختم کی تھی اور وہ ہے پیج فائیو نائنٹی ایٹ اور اس کے آخر میں جو شیر ہے حضرت امیر خسرو کا وہاں پہ ہم پہنچے تھے یہ اب یہاں پہ اپنے دادا کے بارے میں بتا رہے ہیں ایک لائن اسے اوپر پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہم وہی پہ واپس آ جائیں اس میں خدمت والد می فرمودند خدمت یہاں پہ جیسے جناب یا سرکار کے معنی میں استعمال ہے خدمت والد می فرمودند کہا کرتے تھے کہ والد ماں کہ ہمارے والد دائم الاحوال ہر وقت درزوک و شوق و ریاضت و مجاہدے و طلب فقر و فنا بودے شبہ بیدار می بودند شبہ راتوں کو جاکتے تھے و گریے می کردند اور روتے تھے و عبیاتِ آشکانے می خاندند اور عاشکانہ اشعار پڑھتے تھے ازان جملے ان عبیاتِ امیر خسرو بے خاطر ماندیا ہے کہ دروقتِ آخرِ شب می خاندند ان میں سے مجھے امیر خسرو کے چند اشعار یاد رہ گئیں جو وہ رات کے آخری پہر میں پڑھا کرتے تھے یہاں تک ہم نے پیشی دفعہ پڑھا تھا اب یہ شیر جو ہے اس کو ذرا ورڈ بائی ورڈ کھول لیتے ہیں جو شیر ہیں ہمیں شب رود رہی رہ کے مرا سبا نشستے ہمیں کس بخا براہت من مبتلا نشستے غرزی ورائے امکان چھ خیال فاسدستیں حوث جمال سلطان بدلے گدا نشستے اس کا جو پہلا مصر ہے اس متن میں ایک غلطی ہے جہاں پہ انہوں نے لکھا ہے ہمیں شب رود رہی رہ کے مرا سبا نشستے اس کی جگہ ہے ہمیں شب رود رہی براہ سبا نشستے یعنی را کے مرا کو کاٹ کے اس کی جگہ براہ سبا نشستے یعنی سبا کی را میں بیٹھا تو اس کے پھر معنی کیا ہوئے ہمیں شب رود رہی رہ کے مرا سبا نشستے تمام رات یہاں پہ رہی جو ہے وہ اپنے خود سے ایک طرح سے کلام کر رہے ہیں یعنی اس بندے کی ہمیں شب روض رہی رہ اب یہ یہاں پہ مرا نہیں آ سکتا کیونکہ رہی پہلے ہی آ چکا ہے اس لیے یہ آئے گا ہمیں شب روض رہی برہے سبا نشستے تمام رات گزری اس بندے کی برہے سبا نشستے سبا کی راہ میں بیٹھے سبا جو محبوب کا پیغام لاتی ہے ہمیں کس بخواب راہت من مبتلا نشستے ہر کوئی خواب راہت دیکھ رہا ہے اور میں مبتلا بیٹھا ہوں غرضی ورائے انکان چھ خیال فاسدستین الغرض امکان سے باہر یہ کیا فاسد خیال ہے فاسد یعنی خراب یا فضول یا بے فائدہ یعنی یہ کس طرح کا بے فائدہ خیال ہے کیا خیال ہے حبسے جمال سلطان بدلے گدا نشستے کہ سلطان کے جمال کی حبس میرے دل میں آکے بیٹھ گئی یہ کیسا خیال کس کے دل میں آ گیا تا آخر غزل اس غزل کے آخر تک اس غزل کے ایک دو اور بھی شیر ہیں جو قابل ذکر ہیں میں نے سوچا وہ بھی پڑھ دوں اسی کے اگلے ان دو اشار کے بعد شیر ہے ہمیں شب سبا و بوید من سوختے چگویم ہمیں شب سبا و بوید ہمیں شب کا مطلب تمام شب ہمیں شب سبا و بوید سبا اور اس کی بو یعنی اس کی فریکرنز من سوختے چگویم میں جلاوہ کیا کہوں چگویم ہمیں شب سبا و بوید من سوختے چگویم یعنی ایک منظر انہوں نے کھینچ دیا کہ ساری رات سبا اور اس کی خوشبو من سوختے چگویم میں جلاوہ کیا کہوں کہ چہاست در دلے من زدہ میں سبا نشستے کہ چہاست در دلے من زدہ میں سبا نشستے چہا چے کا مطلب کیا ہے کیا چہا کا مطلب کیا کیا کہ چہاست در دلے من کہ کیا کیا میرے دل میں زدہ میں سبا نشستے سبا کے دم سے کیا کیا میرے دل میں بیٹھا اب یہاں پہ نشستے کو ایک اور طرح سے استعمال کر دیا کہ کیا کیا میرے دل میں بیٹھا جی جی ورائے امکام یعنی امکان سے باہر بلکل یہ میں نے پچھلے نشست میں ذکر کیا تھا کہ ایک جس علاقے سے یہ لوگ آئے ہیں یہ خاندان ماورا ان نحر تو جس کو ہم ٹرانس وکسی آنا بھی کہتے ہیں سینٹرل ایجیا کا جو علاقہ بلکل 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 تو اس میں جو ماورا ان نحر یہ پورا عربی کا فریز ہے تو ماورا یہاں پہ وراء کا مطلب بیانڈ یا پیچھے ماورا ان نحر تو یہاں پہ بھی وراء کا مطلب جو ورائے یہاں پہ ورائے امکان ہیں وہاں پہ ورائے نحر ہیں یہاں پہ ورائے امکان ہیں یعنی امکان سے باہر اگر اینست رسم خوبا کہ بسر شوند رازی اگر اینست رسم خوبا کہ بسر شوند رازی منمین کے اندرین را زسرے رضا نشستے اگر اینست رسم خوبا اگر یہ رسم خوبا ہے کہ بسر شوند رازی کہ وہ سر لے کے رازی ہوتی اگر خوبا کہ یہ رسم ہے کہ وہ سر لے کے رازی ہوں منمین کے اندرین رہ میں وہ ہوں کہ اس رستے میں زسرے رضا نشستے کہ سرے رضا لے کے بیٹھا ہوں پہلے سے ہی اپنا سر سرے رضا نشستے کہ پہلے سے ہی اپنا سر رضا میں دیئے ہوئے بیٹھا ہوں یہ اس غزل کے کچھ اور اشار تھے جو شیخ عبدالحق محدث کو اپنے دادا کی یاد رہ گئے اچھا اس کے بعد یہاں سے ہم ریڈنگ ریزیوم کرتے ہیں 599 کا جو پہلی لائن ہے خدمت امی می فرمودند یعنی چچا فرمایا کرتے تھے روزی عزیشان پرسیدم یعنی دادا سے روزی عزیشان پرسیدم ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ این کبیر این کبیر مشہور کہ بشنید ہے ہائے وی می خانند مسلمان بود یا کافر یہ جملہ کوئی مشکل تو نہیں ہے کیا مطلب ہو اس کا روزی عزیشان پرسیدم ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ این کبیر کہ یہ کبیر مشہور کہ بشنید ہے ہائے وی می خانند شنید ہے ہائے کا مطلب وہ چیزیں جو سنی جاتی ہیں یعنی ان کے دوہے جو ہیں وہ گائے بھی جاتے ہوں گے پڑے بھی جاتے ہوں گے عام اس وقت دلی میں گلیوں میں بھی پڑے جاتے ہوں گے تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کبیر مشہور کہ بشنید ہے ہائے وی می خانند کہ ان کی سنیوی باتوں کو پڑھا جاتا ہے مسلمان بودھ یا کافر کیا مطلب ہوا مسلمان تھے یا کافر بلکل اب یہ بھی بہت دلچسپ بات ہے کہ ان سرکلز میں بھی کبیر پڑے جا رہے ہیں مطلب یہ آپ کے مسلمان شرفہ کے جو الیٹ ترین سرکلز ہیں جس میں فارسی ہمیں لگتا ہے کہ بلکل واحد زبان ہوگی اس میں بھی کبیر جو کہ جن کی دوہے جو ہیں اور جن کی شاعری ہندوی میں وہ پڑے جا رہے ہیں اور ان کے بارے میں سوال کیا جا رہے ہیں کہ اب ظاہرہ انہیں پڑا ہوگا تو سوال کریں کہ ان کبیر مسلمان بودھ یا کافر یہ مسلمان تھے یا کافر فرمودند انہوں نے کہا ان کے دادہ نے شیخ عبدالحق محدث کے دادہ نے وی موحد بودھ موحد اچھا یہ موحد کا جو لفظ ہے یہ واحد بھی اسی سے ہے واحدت بھی اسی سے ہے یعنی ایک ان ون ورڈ جسے انگلیس میں آپ مونوزیسٹ کہتے ہیں جو خدا کی واحدت کو ماننے والا ہو اسے کہتے ہیں لیکن کچھ اس میں میرے خیال سے کچھ واحدت الوجود کا بھی بلکل تو جو لغت میں فارسی لغت میں مجھے موحد کا مطلب ملا وہ تھا مقابل مشرک یعنی شرک کرنے والے کے اپوزٹ ایک موحد ایک مشرک آن را گویند اس کو کہتے ہیں کہ با مرتبہ یگانگی رسیدے جو یگانگی کے مرتبہ تک پہنچ گیا رسیدے باشد وہ از دوئی وارستے بود اور دوئی سے آزاد ہو چکا ہو وہ از ہمیں قیدہا گزشتے وہ نظرش از غیر ساکت وہ یکی یکی دان اور یکی گوئی اور یکی شردے باشد کہ اللہ والا سوا ہو یعنی کہ جس کے نظر میں دوئی کا کوئی نام و نشانہ رہ گیا ہو جس سے یہ گوان ہوتا ہے کہ یہ وعدت الوجود کبھی اس میں کچھ انصر ہے تو وہ اچھا اب آگے وہ پوچھتے ہیں اب انہوں نے دادا ابو انہیں ذواب دیا کہ وہی مواحد بود یعنی مونو تیسٹ یا اس کے تھوڑے سے وسیط تر معنی میں نے آپ کو بتائی اچھا پھر چچا نے کیا کہا ارز کردم کہ مواحد مگر غیر کافر اور مسلمان است انہوں نے کہا لیکن مواحد تو غیر کافر ہوتا ہے مواحد تو کافر نہیں ہوتا انہوں نے مسلمان ہوگا فرمودند انہوں نے جواب دیا فہمین معنی دشوار است فہمین معنی دشوار است خواہید فہمید یہ خواہید فہمید یہ فیوچر ٹین سے آپ سمجھ جائیں گے ابھی آپ کو سمجھنی آئے گی لیکن آپ سمجھ جائیں گے یعنی کہ یہ منظر ہے کہ شیخ عبداللہ کے دادا ان کے چچا کو جو ان سے یہ سوال کر رہے ہیں وہ ان کو بہت پیار سے یہ سمجھا رہے ہیں اور انہوں نے جو جواب دیا اس کے آگے انہوں نے پھر سے ایک سوال کیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ سمجھنا اس وقت دشوار ہے آگے جا کے آپ سمجھ جائیں گے اور خواہید فہمید یہ اس میں وہ والا ٹینس استعمال ہو رہا ہے جو عام طور پر عزت کے لیے استعمال ہو رہا ہے لیکن وہ اپنے چھوٹے سے بات کر رہے ہیں تو اسے بہت پیار سے اسے آپ سمجھ جائیں گے اس طرح سے پھر یہ جو وفات کی تاریخ ہے یہ عربی میں دیتے ہیں وَقَانَ وَفَاتُهُ فِي يَوْمِ الْجُمْعَ سَانِي وَلْعَشْرِينَ شَهْرِ رَبِيُ الْعَوْلِ سَنَا سَمَانْ وَعَشْرِينَ وَتِسْعَ مَعَا وَبِذْرَمْ دَرْعَانْ اَيَامْ حَشْتْ سَالِبُودھ اس کے کیا مطلب ہوا وَبِذْرَمْ دَرْعَانْ اَيَامْ حَشْتْ سَالِبُودھ دادا کی بات بتائیے اور بتا رہے ہیں کہ جب یہ بات ہوئی اس وقت وہ آٹھ سال کے تھے مِفَرْمُودَنْد کہا کرتے تھے کہ رہلتِ عشان قریب رسید جب ان کے جانے کا وقت قریب آیا رہلت کا مطلب جرنی رہلا سفر جب ان کے جانے کا وقت قریب آیا وقتِ سحر مرا برداشتے بلائے خانہ بردند سحر کے وقت صبح صبح کے وقت مجھے اٹھایا بلائے خانہ بردند اور گھر کے اوپر چھت پے لے گئے شیخ عبدالحق کے والد صاحب کو بعد از ادائے تحجد مرا مقابلے قبلے استادے کردند اب یہ آپ سارا منظر دیکھنا بھی شروع کردیں کہ صبح صبح کا وقت ہے اور شیخ عبدالحق محدث کے والد صاحب ہیں ان کی میرا خلال آٹھ سال عمر ہے اور ان کے جو دادا ہیں وہ ان کو کسی وجہ سے اوپر چھت پے لے جاتے ہیں تحجد ادا کرتے ہیں ان کو قبلے کی سید میں کھڑا کرتے ہیں بعد از ادائے تحجد مرا مقابلے قبلہ استادے کردند مجھے قبلے کے سامنے کھڑا کیا وہ گفتند خداوندہ اے خدا تو میدانی کہ پسران دیگر رہ تربیت کردے تو جانتا ہے کہ اپنے باقی بچوں کی میں نے تربیت کردیے وَأَزْ اَدَائِ حَقُوقِ عِشَانْ بَرَامَدِهَمْ اور ان کے حقوق کی ادائیگی سے فارغ ہو جکا ہوں این رہ یتیم می گزارم وَبِيْكَسْ اس کو میں یتیم چھوڑ کے جارم اور بے کس حق کے او حنوز بر زمیں منس اس کا حق ابھی بھی میرے زمیں ہے این رہ بے تو می سپاران ان کو میں آپ کے سپرد کر کے جارہا ہوں مُرَبِّي وَمْتَوَلِّي اَمُورِ اُو تُو بَاش ان کا مُرَبِّي اور متولی آپ ہو جائیں مُرَبِّي کے معنی ہے جو خیال رکھنے والا یا کیئر ٹیکر اور جو تربیت کرے اور متولی کا مطلب بھی اسی طرح کسٹوڈین جی جی وہ بھی اسی روٹ سے ہے مطلب کسٹوڈین یا کیئر ٹیکر لیکن اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کے متولی اور مُرَبِّي ہو جائیں اب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ان کو اپنے جانے کا پتہ چل جگہ ہے کہ وہ جانے والے ہیں اور پریشانی ان کی دیکھیں کیا ہے کہ اس بیٹے کی جو تربیت ہے وہ میرے سے رہ گئے یہ اس کا حق میں ادار نہیں کر سکا یہ آپ کی ذمہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سپورت کر کے جا رہے ہیں این بگفت اور فیرود آمد یہ کہا اور نیچے آگئے والدم بعد اس فوت پدر میرے والد بعد اس فوت پدر اپنے والد کے فوت ہونے کے بعد مقتضائے استعداد ذاتی اور بے موجب دعائے والد یعنی میرے والد اپنے والد کے فوت ہونے کے بعد مقتضائے استعد ذاتی اپنی ذاتی استعداد کے مطابق استعداد یعنی aptitude پہلے بھی یہ لفظ آیا ہے وَبِ موجبِ دعائے والد اور اپنی والد کی دعا کی وجہ سے روز بھروز اثار ترقی و رشت و قبول مُشاہدِ نمودِ کن دو چیزوں کی وجہ سے ایک ان کا ذاتی استعداد یعنی ان کا اپنا aptitude اور دوسرا بلکل دوسرا ان کی والد کی دعا کی وجہ سے کیا ہوا اثارِ ترقی و رشت و قبول مُشاہدِ نمودِ ان پر ترقی و رشت کہتے ہیں بلکل سیدھے رستے پر جلنے والا صدقلیفہ راشدین وہ قبول مُشاہدِ نمودِ دیکھے جانے لگے ترقی و رشت و قبول در خدمتِ والدہ وصلہ و ارحام والدہ کی خدمت میں اور ان کے یہ وصلہ و ارحام یعنی ان کے والدہ کی طرف سے ان کے جو ریلیٹیف سے یعنی ان کے خالہ وغیرہ در خدمتِ والدہ وصلہ و ارحام باوجودِ صغر سن اپنی کم عمری کے باوجود صغر صغیر باوجود صغر سن و وجودِ برادرانِ بزرگ بڑے بھائی بھی ہونے کے باوجود یعنی بڑے بھائی بھی ان کے موجود تھے اور وہ تو خود چھوٹے تھے لیکن پھر بھی آنچہ حق آن باشد عدان عمود انہوں نے اپنی والدہ اور ان کے عزیز و قارب کا جو بھی حق تھا وہ عدا کیا یعنی کہ یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اب آٹھ نو سال کا جو یہ تمام کام کر رہا ہے باوجود موانے اور سوارف روزگار اس ایک بات ملتا جو تلفز ہم بہت عام استعمال کرتے ہیں موانے کا مطلب جو چیزیں منع کرتی ہیں ابسٹرکشنز رکاوٹیں باوجود موانے اور سوارف روزگار سوارف کا مطلب حادثات باوجود موانے اور سوارف روزگار یعنی مشکلات کی باوجود اور حادثات کے باوجود در تحصیل علم و فضیلت نیزبت تکثیر راضی نہ شد علم و فضیلت میں علم و فضیلت کے تحصیل میں یعنی اس کو حاصل کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑنے پر راضی ہوئے یعنی اتنی مشکلات کے باوجود بلکل فارسی میں روزگار کا ایک مطلب تو ہوتا ہے مطلب جیسے زمانہ جیسے کہتے ہیں زمانے کی گردش اس طرح گردش روزگار بھی کہتے ہیں تو باوجود موانے اور سوارف روزگار در تحصیل علم و فضیلت اور دوسرے وہ علمانی بھی ہیں جو یعنی آپ کی ڈے ٹو ڈے سسٹیننس یعنی ان تمام مشکلات کے باوجود بتکثیر کس چیز کی تکثیر علم و فضیلت راضی نہ شد بدر شیر و فضیلت و قبول خواتر و ذوق و شوق و محبت و ذرافت و لطافت و بی تعلقی و وارستگی و طیب قلب و خضور خاطر و ذکر لطائف و نکات و فہم دکائک و اشارت جگانہ روزگار و افسانہ دیار خود شد یہ اب انہوں نے اپنے والد چاپ کے وارے میں ایک پہلے بھی ایک اس طرح کی لسٹ گزری ہے اور اس میں بھی آپ دیکھیں ملتے جلتے وہی والی خصوصیات ہیں جو ان کے نزدیک بہت اہم ہوں گی اور جن کا آپ دوبارہ سے ذکر ہوا اس کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں وہ در شیر سب سے پہلے شیر کا ذکر ہے یہ شیر والی بات میں بارہا کر چکا ہوں کہ شیر جو ہے وہ ان کے لیے بہت اہم ایک زندگی کا حصہ ہے وہ در شیر اور فضیلت اور قبول خواتر یہاں پہ میں نے پیسے ذکر کیا تھا کہ قبول خواتر کو ہم تھوڑا کھولیں گے قبول خواتر کا مطلب خواتر کا مطلب ہوتا ہے ذہن یہ آپ کی سوچ اور یہ اردو شایری میں آپ کو بہت زیادہ ملتا ہے اسی کے تفسر سے میں نے کچھ اس خواتر کا مطلب سمجھانے کے لیے ایک شیر میر کا ہم نے پیچھے دفعہ ایک سوال کسی نے اٹھایا تھا اس کی جواب میں یہ ذکر ہو گیا تھا تھا وہ اس نشست کے لیے تو وہ شیر تھا یہ میر تکی میر کا شیر ہے اور یہ صرف اس لیے کہ خواتر کا مطلب جو وہ واضح ہو جائے ایک وہم نہیں بیش میری حستی معہوم ایک وہم نہیں بیش میری حستی معہوم اس پر بھی تری خاطرے نازک پہ گرا ہوں ایک وہم نہیں بیش میری حستی معہوم یعنی میری حستی ایک وہم سے زیادہ نہیں ہے اور وہم کو دوبارہ استعمال کرتے ہیں میری ہستی ہے موہوم یعنی سب سے پہلے تو یہ کہا کہ میری ہستی جو ہے پہلے تو وہ اس کا کوئی فیزیکل کوئی وجود نہیں ہے دوسرا پھر یہ کہ وہ خیال بھی نہیں ہے یعنی چلے فیزیکل تو نہیں ہے اس کے بعد خیال بھی نہیں ہے وہم ہے یعنی وہم تو خیال سے بھی کہاں ہوتا ہے وہم تو ہوتا ہے وہ خیال کے پتنی ہے یا پتنی نہیں ہے ایک وہم نہیں بیش میری ہستی ہے موہوم اس پر بھی تری خاطرے نازک پہ گراؤں اس پر بھی تری خاطر نازک پہ بھاری ہوں تو خاطر کا یہاں پہ مطلب خاطر نازک تو خاطر کا مطلب اس سے کچھ واضح ہوا کہ آپ کا disposition یا آپ کا خیال یا آپ کی سوچ یا آپ کا جو نہیں یہ خدا سے شکوا تو نہیں ہے لیکن یہ تو مطلب ہماری پویٹکس میں اب کسی بھی محبوب سے مخاطب ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے یہ جاننا مطلب یہ ایک آئیڈیل سے مخاطب ہیں جس کی خاطر نازک جس کی خاطر اتنی نازک ہے کوئی اس پر میری ہستی مطلب آپ سمجھ لیں یہ سالہ معاملہ یہ ایک طرح سے امیجنیشن میں ہی ہو رہا ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی سے واقعی مخاطب ہیں یا کسی کو واقعی یہ کہہ رہے ہیں غالب کئی شیرے تھا خواب میں خیال وہ تب سے معاملہ تھا خواب میں خیال وہ تب سے معاملہ جب آنکھ کھل گئی نہ بھی آتھا نہ بھی آتھا واہ واہ بلکل 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 جے 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 اس میں کی خاطر کا مطلب ذہن ہے انہیں ذہن پر بورڈ بلکل بلکل مطلب ایک آئیڈیلی قسم کی سویوشن ہے جس میں ہر ایک کی خصوصیات ہر ایک کی کریکٹریسٹکس وہ ایکسٹریم پہ ہیں اگزیجریٹڈ ہیں یہ ہماری پویٹکس کا حصہ ہے ایک کی خاطر اتنی اتنی موہوم ہے ایک کی خاطر اتنی نازک ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے معاملہ اور جو آپ نے شیرز اس کا ذکر ہے اس میں بھی جو سب سے سب سے تو نہیں ایک جو بہت مزیدار بات ہے وہ جو انہیں نے اس میں تھا خواب میں کسی سے معاملہ کسی سے معاملہ ہونا خواب میں خیال کتھ سے معاملہ بلکل خیال کتھ سے معاملہ اور یہ معاملہ بھی نہیں پتا معاملہ کیا تھا بس یہ کیا دیا تھا خواب میں خیال کتھ سے معاملہ تو اچھا یہ خاطر جو ہے اس کا کچھ یوں واضح ہو گیا اب جو قبول خاطر ہے یہ قبول خاطر بھی اس طرح سے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے قبول خاطر کا یا قبول خواتر کا مطلب ہے کہ عام لوگوں کی قبولیت حاصل ہو جائے جسے بلکل بلکل تو جس طرح سے کوئی شاعر ہے اگر اس کو قبول خاطر نصیب ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے شعر جو ہیں وہ اس کے اشار جو ہیں وہ عام طور پر پسند آنے لگ گئے ہیں کچھ شورت ان کی ہونے لگی اور یہ قبول خاطر بھی اسی طرح سے بلکل کٹھا حصہ مال آتا ہے اس کو واضح کرنے کے لیے ایک اور شعر ہے حافظ کا وہ ہے حسد چے می بری اے سست نظم برحافظ حسد چے می بری اے سست نظم برحافظ قبول خاطر و لطف سخن خدادادہ حسد چے می بری حسد کیوں کر رہے ہو اے سست نظم برحافظ حافظ پہ جسے مخاطبہ اس کو کہا سست نظم یہ بڑا خوبصورت فکر استعمال کیا انہوں نے کہ یعنی جس کو شعر باندھنے میں کچھ سستی ہو یا اسے اس روانی سے شعر نہ بنتے ہو جس طرح سے حافظ شرازی سے بنتے ہیں اس لحاظ سے تو میرا خلال سبی سست نظم ہوں گے حسد چے می بری اے سست نظم برحافظ قبول خاطر و لطف سخن خدادہ کہ جو قبول خاطر اور لطف سخن وہ خدادہ چیزیں ہیں تو اس میں بھی دیکھیں قبول خاطر یہ وہی والا قبول خاطر ہے یہاں بھی تو یعنی کہ انہوں نے تعریف کی بہت روایتی الفاظ میں یا ایک بہت جس کریکٹرسٹک کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے اس روایت میں قبول خاطر درشیر و فضیلت و قبول خاطر و ذوق و شوق و محبت و ذرافت و لطافت اور بے تعلقی و ورستگی اب یہ بھی عجیب آدھا کہ یہ بے تعلقی و ورستگی یہ کس قسم کی خصوصیات ہیں یعنی بے تعلق ہونے کا کیا مطلب ہے اور یہ ایک تعریف قابل کیوں چیز ہے مطلب دنیا سے بے تعلق کہہ لیں یا ایک حافظ کا ہی شعر ہے دوبارہ جس میں اس معنی کی بہت وضاحت ہو جاتی ہے آگے بھی ہم اس پہ بات کریں گے لیکن وہ شعر ہے وہ شعر ہے غلامِ حمتِ آنم غلامِ حمتِ آنم یہاں تک سمجھ آئی آنم یعنی آن کا کیا مطلب ہے این کا مطلب یہ آن کا مطلب وہ غلامِ حمتِ آنم کے زیرِ چرخِ قبود میں اس کی حمت کا غلام ہوں یہ حافظ سے راضی کہہ رہے ہیں میں اس کی حمت کا غلام ہوں کہ زیرِ چرخِ قبود جو اس آسمان کے نیچے زیرِ چرخِ رنگِ تَعَلُقْ پَزِیرَدْ عَزَادَس کس کی حمت کا غلام ہوں یعنی کہ جو زیرِ چرخِ رنگِ تَعَلُقْ پَزِیرَدْ عَزَادَس جو بھی کوئی تعلق کے رنگ سے رنگ کو قبول نہیں کرتا پزیرد یعنی قبول کرنا اس سے آزاد ہے میں اس کی حمت کا غلام تو یہ جو بھی تعلقی یہاں پر استعمال ہوا ہے یہ یہی والی بھی تعلقی ہے جس کے خواجہ حافظ راضی بھی غلام ہے غلامِ حمتِ آنم کے زیرِ چرخِ قبود زیرِ چرخِ قبود زیرِ چرخِ قبود کا کیا مطلب ہے آسمان قبود کہتے ہیں زیور کو یا بلو اور چرخ یعنی آسمان کیونکہ گھومتا ہے چرخیدن یعنی گھومنا اور فارسی میں آسمان اور اس کا گھومنا علامت ہوتی ہے گردشِ ایام بلکل فارسون جیسے انگلیش میں کہتے ہیں تو یہ بے تعلقی ہے جو انہوں نے ایک لفظ میں استعمال کیا اس سے یہ مراد ہے ذرافت و لطافت و بی تعلقی و وارستگی و طیب قلب قلب کا طیب ہونا نرم دل نرم دل بھی کہہ سکتے ہیں یہ اس کا تھوڑا سا کانٹریکٹڈ میننگ ہوگا لیکن صوفی استلاحات نے کچھ زیادہ یہ ایکسپینڈ ہو جائے گا یعنی جیسے کہتے ہیں کسی کو فطرتِ سلیم اسی طرح طیب قلب کسی کے دل یا قلب کی جو حالت ہے اس کا طیب ہونا یعنی کہ ایک انٹرنل سٹیٹ کا ڈسکرپٹر ہے یہ وہ حضور خاطر اور ذکر لطائف اور نکات حضور خاطر یعنی خاطر کا حاضر ہونا ذہن کا حاضر ہونا مائنڈفولنس جیسے کہتے ہیں انگلیش میں اور حضوری تو بہت لوڈڈ ٹرم ہے ہماری روایت میں حضوری جیسے کسی کو کہتے ہیں حضوری نصیب ہوئی یا ان کو حضوری حاصل ہے یعنی ان کو خدا کے حضور میں رہتے ہیں وہ چلتے پھرتے وہ حضور میں ہیں تو حضور خاطر یہاں پہ ان معنوں میں ہیں وَذِكْرِ لَطَائِفْ وَنِقَاطُ وَفَهِمْ دَقَائِكُوْ اشارت ذکرِ لَطَائِفْ وَنِقَاطُ لَطَائِفْ کنے کہتے ہیں بلکل ہمارے ہاں اب جو لفظ لطیفہ ہے وہ جسے ہم جوک کہتے ہیں کوئی لطیفہ سنا دو لیکن اصل میں لطیفہ وہ ہی ہوتا تھا جو بہت لطیف بات ہو اور اس کے لطیف ہونے کی وجہ سے باریک ہونے کی وجہ سے وہ طبیعت کو مراہد بخش ثابت ہو تو اب وہی معنی اس طرح سے یہ اس لفظ کا اس لفظ کے معنی تبدیل ہونا ہماری اپنی طبیعتوں کی تبدیل ہونے کا بھی ایک انڈیکیٹر ہے کہ لطیفہ جو ہے اب لطیفہ کیا ہوتا ہے اب لطیفہ ہوتا ہے کوئی بھی جو کوئی بھی بات ہو اس کے باریک ہونا تو بلکہ میرا خلال ہے کوئی موٹی سی بات ہو بلکل طبیعت کو خوش کرتا ہے اسی لئے اب اسے لطیفہ کہتے ہیں لیکن شروع میں لطیفہ وہ سمجھا جاتا تھا یا کم اس کا بھی اس زمانے میں لطیفہ کا معنی ہے کہ وہ بات جو طبیعت کو خوش کرے اپنی لطافت کی وجہ سے مطلب اپنی باریکی کی وجہ سے ذکرِ لطائف اور نکات نکات کا بھی وہی مطلب ہے نکتہ بہت باریک بات وفہمِ دکائک دکائک کا بھی وہی مطلب ہے دکیک مطلب چھوٹی سی اور کمپلکیٹڈ اور انٹریکٹ بلکل بلکل و اشارت یعنی اشارت یہ تمام جو الفاظ ہیں یہ ایک ہی کیٹیگری کے ہیں لطائف و نکات و دکائک و اشارت اچھا ان چیزوں میں یگانہِ روزگار و افسانہِ دیارِ خود شد ان چیزوں کی وجہ سے ان تمام خصوصیات کی وجہ سے یگانہِ روزگار و افسانہِ دیارِ خود شد اپنے زمانے میں یگانے اور اس دیار میں افسانہ بن گئے تھے یعنی اتنے مشہور ہو گئے تھے بلکل 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 لیکن ایک اچھی تانس ہے یعنی لوگ اس کا مضافی رہا تھے یگانہ یعنی اچھی ان دانس ہے نہیں بلکل یہ گانہ مطلب یونیک کہ ان جیسا کوئی شخص نہیں تھا جس کی اس طرح یہ خصوصی آتی و افسانہِ دیارِ خود شد جیسے آپ نے کہا لیجنڈری لیجنڈ میں بھی وہ سٹوری والی جو افسان ہے والی لیئر ہے وہ بھی آ جاتی ہے مردمِ این شہر اتفاق دارند اس شہر کی لوگ متفق تھے یہ اتفاق رکھتے تھے کہ دلی عبارت از این برادران بود کیا خوبصورت بات ہے یہ کہ اس شہر کی لوگ اتفاق اس بات میں متفق تھے کہ دلی شہر جو ہے وہ انہی کے دم سے ہے یعنی یہ کیسا کاندھان ہوگا اور یہ جن لوگوں کا ذکر ادھر ہو رہا ہے کہ انہی لوگوں کی وجہ سے جیسے کہتے ہیں نا لہور آپ کی وجہ سے یہ ہے آپ کے دم سے ہے اسے دنہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا یہ اتفاق تھا کہ شہر دلی عبارت از این برادران بود عبارت کا مطلب summarily یا in short in a phrase یعنی جیسے کہتے ہیں to cut the long story short دلی از این برادران بود دلی انہی کے وجہ سے تھی بعد از حصول مرتبہ اقلی اور تمیز بعد از حصول مرتبہ اقلی اور تمیز اچھا تمیز کا کیا مطلب ہوتا ہے بالکل اور یہ کس ایک اور اسے جو لفظ ہے فرق کرنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے تمیز صحیح امتیاز بالکل تو تمیز کے اصل معنی ہے اچھے اور بورے میں جو امتیاز کرسکے اب تو ہم کہتے ہیں نا بدتمیز آدمی یا تمیز سر ہو اب بھی اس کے بھی معنی بدل چکے ہیں کچھ کسی حد تک یعنی اب ہم جب یہ کہتے ہیں کہ تمیز سر ہو تو ہمیں یہ تو ذہن میں نہیں ہوتا کہ اچھے بورے کا امتیاز کرو وہ تو جو یہ سمجھے وہ تو پھر بدتمیز ہوئی نا تو یہ بھی تو کچھ معنی اب ہمارے آپ کو بدلتے نظر آتے ہیں تو بعد اس حصول مرتبہ اقلی اور تمیز جز محبت محبت طریقہ دروشان جز محبت طریقہ دروشان اور حوائی خدمت ایشان در دلے وی نای افتاد اس جملے کا ترجمہ کر سکتے ہیں یعنی کہ ان دو چیزوں کے علاوہ ان کے دل میں کچھ نہیں بچا کچھ نہیں آتا تھا وہ دو چیزیں کیا ہیں دروشان نہیں دروشان کا طریقہ نہیں محبت طریقے دروشان یعنی کہ دروشان کے طریقے سے محبت وحوائی خدمت ایشان کی بلکل ہوا جو ہے یہاں پہ وہ خواہش کے سنس میں استعمال ہوا ہے ہوا کے یہ استعمال بھی ہماری بلکل ہوا و حوث بھی کہتے ہیں اور یہ ہماری شائری میں کیونکہ ہوا کا مطلب ہوا یعنی ائر بھی ہوتا ہے اور ہوا کا مطلب خواہش بھی ہوتا ہے تو اس پہ بھی بہت کھیل کود چلتی ہے اس کے ان دو معنی کے ساتھ لیکن ہوا کا جو یہاں پہ معنی ہے جس کا مطلب ہے خواہش یا حوث کے معنی میں وہ بہت عام طور پر آپ کو ملے گا ایک شیر ہے غالب کا دل سے ہوا اے کشت وفا مٹ گئی کے وہاں دل سے ہوا اے کشت وفا مٹ گئی کے وہاں یعنی وہاں دل سے ہوا اے کشت وفا مٹ گئی کے وہاں حاصل سوائے حسرت حاصل نہیں رہا یعنی یہاں پہ جو ہوا ہے دل سے ہوا اے کشت وفا یعنی وفا بونے کی خواہش دل سے مٹ گئی کیوں حاصل سوائے حاصل نہیں رہا یعنی وہاں پہ جو حاصل ہے وہ صرف حاصل ہی ہے اور کچھ نہیں تو یہاں پہ ہوا کا یہ والے معنی ہے ہوا اے خدمت اے شان یعنی دو چیزیں دل میں رہ گئیں جیسے ہی اس سٹیٹ پہ پہنچے اکل آئی فہم آئی امتیاز آیا دو چیزوں کی خواہش رہ گئی دل میں محبتِ طریقہِ دربِ شان وحوائی خدمتِ شان ان کے طریقے سے محبت اور ان کی خدمت کرنا یہ دو چیزیں جز این دردلے وی نئی افتاد ان کے دل میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کچھ نہیں بڑھتا تھا اب یہ ہم سکس ہنڈرڈ میں ہیں اگرچہ بسبب تحصیل کفاف معیشت بابازی اغنیا از ابناء زمان صحبت ضروری میداشت اگرچہ بسبب تحصیل کفاف کفاف معیشت کفاف معیشت یعنی اگرچہ بسبب تحصیل کفاف معیشت آپ سے جو کفاف کا مطلب ہے آپ نے کیا کہا ہاں مطلب بلکل کفاف کا مطلب ہے روزی اور خوراک یہ دیکھنا پڑے گا لیکن اس کا مطلب ہے روزی اور خوراک کی وہ مقدار جو انسان کے لئے کافی ہو یعنی ایوری ڈی اسینشلز اگرچہ بسبب تحصیل کفاف معیشت ببازی اغنیا از ابناء زمان سے صحبت ضروری میداشت یہ اغنیا جو ہے یہ غنی سے غنی کہتے ہیں جو سروت مند یعنی اغنیا یہاں پہ ہیں سروت مندان آپ کے بزنس مین یعنی آپ کے تاجر یا جو اس زمانے کے عمرہ اگرچہ بسبب تحصیل کفاف معیشت اگرچہ وہ اپنے کفاف کے حصول کے لئے اس طرح کی لوگوں سے سروت مندان یا اغنیا سے صحبت رکھتے تھے صحبت ضروری میداشت یعنی جس کی ضرورت تھی وہ رکھتے تھے لیکن لیکن یعنی کہ ان میں سے جن سے وہ صحبت رکھتے تھے ان میں سے کسی کو بھی ان کے فقر اور ان کے فنا یعنی کہ جو ان کے اندرونی حال تھے ان سے واقف نہیں تھے اس کے سر سے واقف نہیں تھے یعنی اس کے سیکرٹ سے واقف نہیں تھے اطلاع نبود یعنی کہ اس زمانے کے لوگوں میں سے جو اغنیا تھے یعنی کہ جیسے بلکل لٹرلی تو ہوگا اس زمانے کی اوڑا اس زمانے کے لوگ بلکل اسی طرح سے ملک ریاض ملکل ملکل یعنی کہ ملک ریاض جیسے لوگوں سے صحبت رکھتے تھے لیکن ملک ریاض کو یہ کبھی پتہ نہیں چل سکا کہ ان کے اندرونی حالات کیا تھے یہ اس کا جو سر ہے اس کا جو سیکرٹ ہے وہ اس کی اطلاع نہ ہو پائی از اہل شہر ماں نیز کم تر کسی برسر فقر و معرفت والد او ماں میں ماں بسبب تسطر و تعفف احوال و فضیلت ظاہر کہ غشاوہ حال دربشان است راہ می آفت یہ جملہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آپ کو سننے کے لگا ہوگا یہ ہے از اہل شہر ماں کیا مطلب وہ اس کا می سے اور یہ دیکھیں یہ اپنے شہر کو ہمیشہ شہر ماں کہتے ہیں ہمارا شہر یعنی شہر سے بھی ان کو بہت وابستگی ہے پچھلے ابھی کچھ لائی میں جو گزرا ہے دلی ہمارے دم سے ہی تھا اس میں بھی یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ دلی جو ہے وہ خود ایک ان کے لیے ایک ایڈنٹیفائر ہے اور پھر یہاں پہ بھی از اہل شہر ماں ہمارے شہر کے لوگوں میں سے بھی نیز کم تر کسی کوئی کم ہی کوئی ہوگا کم ہی کوئی ہوگا کیا بر صرف فقر و معارفت والد کہ ہمارے والد اور ہمارے چچوں امام یعنی انکلز چچا ام کی جمع امام بلکل کم ہی ہوں گے جو بر صرف فقر و معارفت والد امام ماں یعنی کم ہی لوگ تھے ہمارے شہر میں جو ان کے فقر و معارفت کے راج سے واقف تھے بسبب تسطر و تأفف تسطر کا مطلب جیسے سطر کہتے ہیں نا بلکل چھپانا و تأفف افیف تأفف افیف کہتے ہیں پاک پرہیزگار تسطر تسطر و تأفف تسطر و تأفف احوال و فضیلت ظاہر کہ غشاوہ حال دربشانس غشاوہ کا مطلب پردہ یعنی اس تسطر اور اس تأفف و فضیلت ظاہر کہ غشاوہ حال دربشانس رامیاف یعنی اس جملے کا کل مطلب یہ ہوا کہ کم ہی کچھ لوگ تھے اس شہر میں جو میرے والد اور ان کے بھائیوں کی معارفت اور ان کی فقر کے راز سے واقف ہوں گے کیونکہ یہ دربشوں کا خاصہ ہے اکثر مردم اکثر مردم اشان را بے آنچے انوان ظاہر اشان بود و از شیر و فضیلت و ذرافت و خوش طبعی یاد کنند یعنی یعنی ظاہر سے ان کو یاد رکھتے تھے اور ظاہر میں ان کے کیا تھا شیر و فضیلت و ذرافت و خوش طبعی یعنی ان کی اچھی طبیعت ان کی ذرافت ان کی شیر سے یاد کیا کرتے تھے مگر کسی کے بس صوبت اشان در خلوت رسیدے باشد شاید کے وقوفی داشتے باشد لیکن کوئی جو ان کی صوبت میں ان کی خلوت میں بیٹھا ہو ان کے ساتھ اکیلا بیٹھا ہو وہ شاید واقف ہو جائے یا وہ شاید واقف ہو گیا ہو یا واقفیت رکھتا ہو باوجود وسائیت و وسائل ظاہر و باطن بزخارف دنیا التفاق نہ فرمود باوجود اس بات کے کہ وہ وسائل ظاہری اور باطنی رکھتے تھے بزخارف دنیا التفاق نہ نمود زخارف کا مطلب زخارف کا مطلب ہے آرنمنٹیشن یا ایکسٹرنلز لغوی معنی تو اس کے ہیں گولڈ زخرف سے جے یہ سی کی جمع ہیں اور اس کو یوں ہی استعمال کرتے ہیں زخارف دنیا آرنمنٹیشن زخارف توجہو نہیں کرتے تھے باوجود اس بات کے کہ وسائل رکھتے تھے لیکن اس کی طرف توجہو نہیں کرتے تھے التفاق کس کام میں کس کام میں صرف کرتے تھے کی بہتری سیکل کرنا جیسے کہتا ہے اپنی صفائی کرنا ہر وقت اپنی صفائی کرنا ہر وقت اپنے آپ کو دیکھتے رہنا ہر وقت اپنی جو آدات پر توجہ دینا اس میں مسروف رہتے تھے بلکل بلکل کتا تعلق اس سے کرے ہیں کہ جو جو بھی دنیاوی ان کے تعلقات ہوں یا کچھ اگر جیسے دل میں کسی دنیاوی چیز کی طرف ان کا روزہان جائے اس کو کاٹنے میں مطلب یہی ہے نا سیکل کا حمل جو صفیہ کرتے ہیں مطلب اپنے آپ کو اس قدر صاف کر لینا کسی بھی تعلق سے کسی بھی مطلب اس کی حوث نہ رہے کسی چیز کی دل میں دل آپ کا بلکل صاف و شفاف ہو جائے یہ وہی والی بات ہے جو اس شیر میں بھی آئی تھی کہ غلام حمد آنم کے زیر چرخ قبود زہرچ رنگ تعلق پذیرت آزاد کہ اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے اس کی ہندوزم میں بھی ایک ٹرم ہوتی ہے اب مجھے یاد نہیں آرہی نون اٹیچمنٹ جسے کہتے ہیں جو کہ تقریباً تمام روحانی روایات میں موجود ہے نون اٹیچمنٹ اس کا یہ مطلب بلکل بلکل ہر ایک میں تقریباً یہ تو مطلب ایک بلکل یہ ایک common denominator تمام روحانی روایات نون اٹیچمنٹ اور یہ نون اٹیچمنٹ ایسے نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کرنا چھوڑ دوں یا میرا آپ سے تعلق ٹوپ جائے یا میں آپ سے نراز یا میں بات ہی نہ کرا کروں یہ یہاں پہ جو بے تعلق یہ انر سٹیٹ ہے بلکل بلکل یہ صرف یہاں پہ بھی نہیں پوری روایت میں بھی اسی طرح سے ہماری اسلام میں تو یہ بات بہت واضح اس طرح سے جو ایک منک کرتا ہے جو بلکل کہیں اور جا کے رہنے لگ جائے تمام دنیا سے قطع تعلق کرتے ہیں یہ تو ہماری اپنی روایت میں بھی نہیں ہے بلکل بھی تو جو قطع تعلق ہے جو نون اٹیچمنٹ ہے وہ ایک انر سٹیٹ کے معنوں میں ہے جیسے اس کا بہت اچھا ایک مثال ہے حضرت علی کا میں سب کو واقعہ بتا ہے جب وہ کسی جنگ میں کسی سے لڑ رہے تھے کسی نے مجھے نام بلکل بھی نہیں یاد لیکن کسی نے ترواز چلانے لگے تھے کسی نے ان پر تھوک پھینک دی جس کے پر ترواز چلا رہے تھے وہ وہیں پہ رک گئے حضرت علی وہیں پہ رک گئے اب وہ بھی حران کہ یہ کیا میں آپ پہ موہ پہ تھوک پھینگی آپ وہیں پہ رک گئے تو انہوں نے کہا کہ میں رک اس لئے گیا کیونکہ مجھے غصہ آ گیا غصہ جو ہے وہ اس چیز کی نشانی ہے کہ ابھی تعلق باقی ہے کچھ یعنی کہ میرا آپ سے ایک تعلق ہے اور میری اپنی اناہ ہے جو کہ چاہتی ہے کہ آپ کو تلواز چلائے حالان کہ کام یہ میں اللہ کے لئے کر رہا ہوں تو جو آپ کی انٹرنل اورینٹیشن ہے وہ بتعلق ہوتی ہے نون اٹیشمنٹ کا یہ خاص ہماری روایت میں تو یہ جو حضرت علی ورلہ واقع یہ اس کی بہت اچھی مثال ہے کہ جیسے ہی انہیں لگا کہ یہ تو میرے اپنے لئے کوئی کام ہونے لگا میری اپنی خواہش ایک آگی کہ میں اس کو مار اپنی خواہش نہیں خدا کی خدا کے لئے یہ ہے وہ بے تعلقی جس کے غلام حافظ جرازی اس شیئر میں اپنے آپ کو قرار دیا